السلام علیکم دوستو عامل کامل چینل میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کے عمل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آگ جیسا عمل ہے جیسے کسی کے دل میں آگ لگتی ہے نا آگ جیسے کسی کے دل میں لگتی ہے تو یہ محبوب کے دل میں آگ لگا دینے والا عمل ہے اور محبوب کو اس حد تک بے بس کر دے گا کہ اگر آپ اس کی پڑھائی کو بڑھا دیتے ہیں اگر آپ اس کی پڑھائی کو زیادہ کر دیتے ہیں تو آپ کا محبوب دیوانہ یا پاگل بھی ہو سکتا ہے اس لیے جتنی تعداد میں بتاؤں اتنی تعداد میں کرنا اس سے زیادہ کرو گے تو اس کے دماغ پہ اثر پڑ جائے گا بندہ دیوانہ ہو جائے گا عورتیں مرد کے لیے کر سکتے ہیں مرد عورت کے لیے کر سکتے ہیں لیکن جائز مقصد کے لیے ٹھیک ہے نکاح کی نیت ہے نکاح کرنا چاہتے ہیں اس نیت سے اس مقصد سے آپ کر سکتے ہیں ادروائز بصورت دیگر آپ کو یہ عمل جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ نوری عملیات ہیں ہم نوری عملیات شیئر کرتے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں عملیات شیئر کرتے ہیں تو ہمارا عمل جو ہے اس کو جائز مقصد کے لیے ہی کرنے تو اچھا ہے تو دوستو یہ محبوب کو تڑپا دینے والا عمل ہے مچھلی کی طرح آپ کا محبوب تڑپے گا اور عمل کیا ہے؟ عمل دو طریقے کار کے ساتھ ہوتا ہے دو طریقے ہیں اس میں عمل کرنے کے پہلا طریقے کار تو یہ ہے کہ اگر کوئی خامد بیوی جو ایک ساتھ رہتے ہیں تو اگر ان میں محبت پیدا کرنی ہے ان میں محبت نہیں ہے ان میں ایک دوسرے کو لے کے جو ہے وہ عداوت ہے یا ایک دوسرے کو لے کے دل میں برے جذبات ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے درمیان محبت کا رشتہ پیدا کرنے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے وہ کیسے کریں گے؟ وہ ایسے کریں گے کہ آپ نے یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا آپ نے یا ودودو یا اللہ ایک ہزار بر پڑھ کے پانی پہ کھانے پہ دم کر کے دوسرے کو کھلا دینا ہے ٹھیک ہے؟ اگر شہر بیوی کے لیے کرنا چاہتا ہے تو بیوی کو کھلا دے بیوی شہر کے لیے کرنا چاہتی ہے تو شہر کو کھلا دے تو انتہائی شدید قسم کی محبت جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی انتہائی شدید قسم کی ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ محبوب جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے مثال کے طور پہ آپ اس کو کھانا نہیں کھلا سکتے وہ آپ سے بات ہی نہیں کرتا آپ کا اس سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے تو آپ کو میں الگ طریقے کار بتا رہا ہوں عمل یہی ہے لیکن طریقہ مختلف ہے آپ نے اس کی تصویر یا تصویر ہو یا تصور ہو تصویر یا تصور دونوں میں سے ایک چیز ٹھیک ہے؟ یا اس کی تصویر آپ سامنے رکھ دیں یا اس کا تصور قائم کر لیں دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کر لیں یا اس کی تصویر ہو یا تصور ہو اگر تصویر ہو تو زیادہ اچھا ہے ورنہ تصور میں آپ کو پتا ہے کہ ہار بندہ تصور قائم نہیں کر سکتا تو تصور اس کا قائم کر کے اس کا تصور قائم کریں اور تصور قائم کر کے یا تصویر کو سامنے رکھ کے یا اللہ یا ودودو کا ورد شروع کر دیں اور تقریباً جتنے آپ تعداد بڑھاتے جائیں گے اتنی شدت سے عمل جو ہے وہ اثر انداز ہوگا جتنی تعداد زیادہ بڑھائیں گے اتنی شدت اس عمل میں آتی جائے گی اتنی شدت اس عمل میں پیدا ہوتی جائے گی دوستو یہ نام اللہ تعالیٰ کے نام اتنے طاقتور ہیں کہ ان کے ذریعے سے آپ دنیا کو زیر کر سکتے ہیں دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں تو یہ محبوب تابع کرنا یا اس طرح سے کچھ کرنا یہ تو کچھ ہے ہی نہیں یہ تو کوئی کسی کھیت کی مولی نہیں ہے محبوب تو کسی کھیت کی مولی ہی نہیں ہے آپ دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں اگر آپ اللہ کے کسی ایک نام پہ بھی مکمل دسترس پہلی بات دیئے کہ ہمکاری نہیں سکتے ہمارا وہ مقام ہی نہیں لیکن ایک نام بھی اگر اللہ تعالیٰ کا آپ اس کی زکاة ادا کر دیں آپ اس کے عامل بن جائیں تو آپ اس میں ایسی کمال حاصل کر سکتے ہیں کہ دنیا کو ہلا کے رکھتے ہیں تو دوستو یہ آج کا عامل تھا جو آپ کی خنوق میں لے کر حاضر ہوا اس کے علاوہ دوستو ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے سے میرے ایک بھائی نے رابطہ کیا ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ ایک عامل تھا بڑا مشہور عامل ہے یوٹیوب کے اوپر ہوتا ہے تو اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ عامل صاحب اس نے مجھ سے وہ ایک کہا کہ میں تمہیں ایک انگوٹھی دوں گا تو اس میں جن موقع لوں گے تو وہ انگوٹھی تمہیں پہننی ہے اور جن موقع حکم دینا ہے اور بات جن موقع آ جائے گا اور وہ تمہارے کام کر کے چلا جائے گا اب یہ انگوٹھی والا بابا کون ہے یہ آپ صاحب کو بتا ہے ٹھیک ہے مجھے بتانے کی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں بھیجتا ہوں وہ غریب بندہ تھا اس نے جو ہے وہ اپنی بیوی کی انگوٹھی بیچ کے اس کو پیسے بھیجے تو اس کے بعد اس نے ڈائی سو یا دو سو والی انگوٹھی اس کو بھیجی اور کہا کہ اس پر تو کر تو جن اور موقع آ جائیں گے اس نے کیا لیکن کچھ بھی نہیں آیا تو بڑا مائوس تھا میرے ساتھ اس کی بات مطلب میں نے اسے دلاسہ دیا اور ہم نے کہا کہ ہم تمہیں حاضری کروا کے انشاءاللہ دے دیں گے تم پریشان نہ ہو ٹھیک ہے تو جلد انشاءاللہ اس کو حاضری کروا کے دیں گے اور اس کی ویڈیو بھی کل ہم اپلوڈ کریں گے آپ سب نے دیکھنی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ سب لوگوں نے وہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دوستو اگر آپ کو حاضری ٹرانسفر چاہیے چاہے پری کی چاہیے جنات کی چاہیے موقع کی چاہیے کوئی بندش لگی ہوئی ہے کاروبار نہیں چلتا ہر طرح سے جو ہے وہ پیسہ آنا رکھ کیا ہے مطلب کہ ہینڈ ٹو ماؤت ہو گئے ہیں تو بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بندشیں ہوتی ہیں یہ چیزیں کھولنی پڑتی ہیں یا اس کے علاوہ جادو ٹونے کا مسئلہ ہے یا آپ کو کسی بھی قسم کے مسئلے مسائلیں تو آپ ہم سے حاضری لے سکتے ہیں ٹھیک ہے کام بھی کروا سکتے ہیں دل کھول کے اپنا مسئلہ بیان کریں دل کو کھول کے اپنی بات بتائیں کہ آمل صاحب یہ بات ہے یہ میرا تجربہ ہے یہ پہلے ہوا ہے ابھی یہ ہو رہا ہے ابھی میرے سے ایک اور بندے نے رابطہ کیا میں نے اس کو پہلے ہی بتا دیا کہ بھائی تم اس نے کہا میں ایک عامل سے ہو کے آ رہا ہوں تو اس عامل نے جو ہے وہ میری بندش جو ہے وہ اس نے کہا کہ کھول دیا میں نے کہا میں نے چیک کیا تمہاری بندش کسی نے نہیں کھولی بعد میں اس نے مجھے بتایا کہ ہاں یہ بات سچ ہے کہ اس نے میری بندش نہیں کھولی پھر میں نے اسے کہا کہ دیکھو یہ بات میں نے حساب کر کہ تمہیں پہلے بتا دی تھی تم نے بعد میں مجھے بتایا کہ تم عامل کے پاس گئے تھے تم نے یہ بات مجھے پہلے نہیں بتائی تھی تو یہ اللہ کی طرف سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کچھ باتوں کا وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں جب اللہ علم غیب کھلتا ہے تو پتا چل جاتا ہے جب بند کر دیتا ہے تو نہیں پتا چلتا تو ایسی بات بھی نہیں ہے کہ مجھے ہر بندے کے بارے میں پتا چل جاتا ہے لیکن بس جس کا اللہ بتانا چاہے وہ چیزیں ہمیں پتا چل جاتی ہیں جو اللہ ہمیں بتانا چاہے جس سے اللہ پردہ اٹھانا چاہے وہ ہمیں اللہ بتا دیتا ہے اور میرے سے جو بندہ بھی رابطہ کرتا ہے یقین کریں یقین کریں ٹوٹل دو سے تین منٹ میں مجھے پتا چال جاتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے اس کا مطلب کہ یہ چسکے باز ہے یا کام کروانے آیا ہے یا اندر سے یہ کیسا ہے دو سے تین منٹ بہت زیادہ مجھے پتا چال جاتا ہے کہ یہ چسکے باز ہے یہ چسکے لینے کیلئے آیا ہے یا کام کروانے کیلئے آیا ہے دو سے تین منٹ میں مجھے اللہ کی طرف سے الحمدللہ پتہ جال جاتا ہے تو یہ چس کے بعد یہ ٹائم زائے نہ کریں ایک ہی بار یہ میرے سے بات کریں گے میرا تھوڑا سا وقت زائے کریں گے انشاءاللہ زندگی بار دوبارہ وقت زائے کرنے کی ان کو جو ہے وہ اللہ توفیق نہیں دے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہ چس کے بعد یہ رابطہ نہ کیا کریں اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ